آئیے حضرات اب یہ شبر نوگانوی صاحب پڑھ رہتے شیر جناب علیہ اسغر کے حوالے سے مجھے نیر سیسیوی صاحب یاد آئے نیر سیسیوی صاحب نے کہا کہ مارکہ جیت لیا جیت لیا اسغر نے فتح شبیر کا اعلان کیا اسغر نے بیعتیں چپتیاں ہوتھوں کو سیا اسغر نے زور بازوے ستم توڑ دیا اسغر نے لوٹنے والے سے اسغر کی حسی لٹ نہ سکی پھر کبھی ظلم کی بچے پہ کما اڑ نہ سکی ایک گنچا ہے گلیتر نہیں اچھائی ہوا ایک قطرہ ہے سمندر نہیں اچھائی ہوا یہ لڑے مرض یہ سرور نہیں اچھائی ہوا کربلا میں کوئی خیبر نہیں اچھائی ہوا کربلا میں بھی اگر ایک در خیبر ہوتا تو یہ بچہ علی اسغر نہیں ہے ایدارو اچھا لکھنو والے ثابت کر رہے ہیں کہ جب اچھے شعر پڑھے جائیں گے تب ہی ہم داد دیں گے نظر نئی داد دیں گے یہ شورہ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہاں پر جعفریہ کالونی میں اچھے شعر سنے جا رہے ہیں اچھے شعر کا انتخاب کر کے آئیں آئیے حضرات ایک واقعہ ہے میں اس واقعے کو دو مصروں بیان کروں کہ میں نے کہا کہ آپ صحابی نبی کے تھے پھر آپ نے نبی کو قلم کیوں نہیں دیا آئے کاش لکھنو میں سمجھدار لوگ بیٹھے ہوتے سمجھ جاتے میں نے کہا کہ آپ صحابی نبی کے تھے میں نے کہا کہ آپ صحابی نبی کے تھے پھر آپ نے نبی کو قلم کیوں نہیں دیا بولے کی انتقام تھا خیبر کی جنگ کا مجھ کو رسول حق نے علم کیوں نہیں دیا یا رسول اللہ ان کو علم دے دیتے بات مکمل آپ کر رہا ہوں یا رسول اللہ ان کو علم دے دیتے ان کو علم دے دیتے ان کو علم دے دیتے کیوں علم نہیں دیا کیوں علم نہیں دیا آج اب نے یہ رسول کہے کہ پوزدل بھی بہادر کا حشم مانگ رہے تھے جاہل بھی معلم سے قلم مانگ رہے تھے اور معلوم نہیں تھا جنہیں ملا بھی علم کا وہ لوگ بھی خیبر میں علم یا علی میں نے کہا کہ آپ صحابی نبی کے تھے پھر آپ نے نبی کو قلم کیوں نہیں دیا بولے کہ انتقام تھا خیبر کی جنگ کا مجھ کو رسول حق نے علم کیوں نہیں دیا موزر رسول اللہ کہیں گے کہ بزدل بھی بہادر کا حشب مانگ رہے تھے جاہل بھی مولم سے قلم مانگ رہے تھے معلوم نہیں تھا جنہی املا بھی علم کا وہ لوگ بھی خیبر میں علم مانگ رہے تھے نکلے جو لے کے پرچم عباس کو رضا جو بچے بدنصب تھے وہ رستے سے ہٹ گئے جو بچے بدنصب تھے وہ رستے سے ہٹ گئے تو جن کے نکاح ٹوٹے وہ تکتے رہے مگر سارے حلال زادے علم سے لپڑ گئے سارے حلال زادے علم سے لپڑ گئے آئیے حضرات انہی مصروں کی روشنی میں گزارش کی جائے ایک ایسا ترنم کا شاعر جو اپنے دم پہ کسی محفل کو کامیاب کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اور جہاں پر سامین خاموش رہ کر شیر سننا پسند کرتے ہیں وہاں پہ بھی داد لے لینے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ نوجوان میں گزارش کر رہا ہوں جناب سلیم برلامپوری صاحب آپ حضرات واقف ہیں محتاجت تعریف نہیں ہیں سلیم برلامپوری صاحب تشریف لارہے ہیں ناری صلوات سے استقبال کریں محضر سامین اکرام السلام علیکم آپ سب کو اس جیشن کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں بہت ہی استثار کے ساتھ چونکہ شورہ اکرام کی ایک طویل فیرست ہے ایک مطلع اور دو شہر حضر سے نبی کی بیٹی طہارت میں ہے نبی کی طرح نبی کی بیٹی نبی کی بیٹی تہارت میں ہے نبی کی طرح نبی کی بیٹی تہارت میں ہے نبی کی طرح علی کی بیٹی خطابت میں ہے نبی کی بیٹی نبی کی بیٹی کسی کو چھوڑائے کسی کو لائے بلیا کر کسی کو چھوڑائے خسین لائے اور اور اس شہر کی میں سمبائی نخاص فرمائش کی تھی سماتھ فرمائے خسین لائے کسی کو چھوڑائی نبی کی بیٹی کسی کو چھوڑائی نبی کی بیٹی صدی سے پڑے ہیں جو گندگی اقنال حیدری اقنال صلوات سبحان اللہ سلیم بھائی کوئی رسول کے پہلوں سے پھیک دے ان کو کئی صدی سے پڑے ہیں جو گندگی کی طرح نبی کی بیٹی طہارت میں ہے ایک درود پڑھ دیں حضرت نبی کے کاندھے پہ چڑھ کے علی نے توڑ دیئے نبی کے کاندھے پہ چڑھ کے علی نے توڑ دیئے وہ بت جو چپ کے تھے کابے میں چھپ کلی کی طرح نبی کی بیٹی طہارت میں ہے ایک درود پڑھ دیں حضرت ایک اور صلوات پڑھ دیں حضرت ایک منغبت اللہ تین شہر سمات فرمالیں خمکہ جن لوگوں کو اعلان برا لگتا ہے کفر اچھا انہیں ایمان برا لگتا ہے کفر اچھا انہیں ایمان برا لگتا ہے ان کے ہاتھوں میں یہ قرآن برا لگتا ہے ان کے ہاتھوں میں یہ قرآن برا لگتا ہے بغز حیدر میں جو پڑھتا ہے ادھورا کلمہ بغز حیدر میں جو پڑھتا ہے ادھورا کلمہ دین حق کو وہ مسلمان برا لگتا ہے دین حق کو وہ مسلمان برا لگتا ہے یہاں سے دو شہر بطور خاص سمات فرمائیں حضرات خم جس دن سے کجاو کا بنا ہے ممبر خم جس دن سے کجاو کا بنا ہے ممبر شیخ کو اوٹ کا پالان برا لگتا ہے شیخ کو اوٹ کا شیخ کو اوٹ کا پالان برا لگتا ہے اور یہ شیر دیکھیں حضرات تین شیطان کو جو اپنا خلیفہ سمجھے تین شیطان کو جو اپنا خلیفہ سمجھے تین شیطان کو جو اپنا خلیفہ سمجھے جانور کو بھی وہ انسان برا لگتا ہے جانور کو بھی وہ انسان برا لگتا ہے خم اعلان ولایت کا سنا ہے جب سے خم اعلان ولایت کا سنا ہے جب سے ارے بھاگنے والوں کو میدان برا لگتا ہے بھاگنے والوں کو میدان برا لگتا ہے